نماز یومیاں جس کو پنجگانہ نماز کہتے ہیں پنجگانہ نماز جس میں آپ کے حدم میں نماز صبح نماز دوہ نماز آنسر نماز مغریر نماز عشاء نماز یومیاں افضائی سے بات ہے کہ نماز غیر یومیاں نماز آیات نماز آیات کب بات ہوتی ہیں بس آگے باتیں آئیں گی زلزلہ تیز ہو زالی آنی ہو زالی آنی ہو یہاں میں لازبت کوئی ہے سورج گران ہے سورج گران ہے انشاءاللہ باتیں آئیں گی اس کا نماز آیات نماز تواف ہے نماز تواف یہ ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ نماز تواف یہ ہے جب تواف کر لیں گے تب نماز واجب ہوتی ہے دور کا نماز یہ واجب میں ہے ڈیلے اوٹھے نماز 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 مئیت ہیں نماز مئیت اس میں وہ نماز نماز مئیت کہا گیا ہے لیکن اس میں جائے وہ ایک طریقہ سے دعا ہے تقبیرے پانچ تقبیرے ہوتی نا تو نماز مئیت کے نام سے کہا جاتا ہے لیکن بہترحال عام طور پر وہ دعا ہے اور اس میں رکوع اور سجدہ یہ سب نہیں ہوتا قضاء نماز قضاء قضاء کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہم نے صبح کے نماز نہیں پڑھی اتفاق سے نماز صبح ہماری غائب ہوگی ٹھیک ہے نا ہم نہیں پڑھتا ہے بھئی اس کے دو صورتحال ہے نماز صبح ہماری قضاء ہوگی ہے دو صورتحال ہے یا تو ہم نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی یا تو کہتے کہ ہم سو گئے اور اٹھ نہیں پائے تو ہو سکتا ہے اگر آنکھ نہ کھلی ہو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ انسان نہ اٹھے یہ یاد رکھے گا اللہ کے ایک نظام ہے ہر بندے کو اللہ ازان سے پہلے اٹھا دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے آنکھ ضرور کھولے گی کوئی ایسا شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں اٹھایا یہ ایک نظام علیہ السلام نظام نظام پروردگار ہے روایت میں موجود ہے حدیثوں موجود ہیں کہ ازان صبح سے پہلے صبح کے ازان سے پہلے تین مرتبہ فرشتیں اٹھاتے ہیں روایت میں موجود ہیں تین مرتبہ فرشتیں اٹھاتے ہیں اور جب ازان صبح ہونے لگتی ہے تو فرشتہ جہاں چلا جاتا ہے اور شیطان جہاں دیکھے خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے تین مرتبہ اس کو سلا لیا حالت اے غفلہ پھر دوبارہ جہاں ازان صبح کے بعد پھر اٹھتا ہے یہاں تک اس صبح کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو یہ بندہ خود ہی اپنے اوپا جہاں ظلم کرتا ہے ورنہ جہاں انسان کو اللہ اپنی رحمت اور مہربانی کے ذریعے جہاں فرشتوں ذریعے کام کر دیتا ہے خود رہیم پروہ دیگار آپ دیکھئے ایک مطلب تجربہ کا کہ دیکھئے چاہے بارہ بجے آپ سوئیے چاہے ایک بجے سوئیے آپ کی آنکھ ضرور کھولے گی یہ فرشتہ ضرور اٹھاتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے کاہلی ہوتی ہے ہم کروڑ بدل کے لیٹ جاتے ہیں وہ لگ مفلہ ہے بہرحال وہ بات اب دین آتا ہے قضا نماز ہو گئی تو اب جہاں یہ واجب ہے قضا نماز پڑھنا واجب ہے اب جہاں بہرحال یعنی اگر جہاں زہر کے نماز قضا ہوئی ہے زہر کے نماز قضا ہو گئی مثلا اور رات میں آپ پوڑ رہے ہیں تو اگر زہر کے نماز آپ کی قضا ہوئی ہے تو آپ جہاں اخبادی نماز ہے کیونکہ اخبادی ہے اس لئے اخباد نماز اخبادی پڑھیں گے یعنی خاموشیس پڑھیں گے کیونکہ رسول حمد بولاندعوہ سے نہیں پڑھیں گے آپ جہاں سفر کر رہے تھے ٹیل میں نماز قضا ہو گئی آپ گھر پہنچے تو کیونکہ سفر میں دو رکار نماز ہوتی ہے تو قضا نماز بھی دو رکار ہو گئی اگر اچھے اپنے وطن پر آنے گا اور وطن میں اگر نماز قضا ہوئی ہے اور اگر آپ جہاں سفر میں پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ جہاں چار رکار پڑھیں گے ٹھیک ہے نا پوری پڑھیں گے اگر اچھے آپ سفر میں نماز قضا پڑھ رہے ہیں توجہ کیجئے گا نماز جس حالت میں قضا ہوئی ہے وہی میعار ہے وہی میعار ہے جیسے میں ساتھ ہوگا آپ دو پہر میں ٹین میں تھے آزان کے ٹائم ہو چکا آپ نے ٹین میں نماز نہیں پڑھیں گے جان پوچھ کے نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا عذاب ہوگا لیکن بہرحال نہیں پڑھی آپ نے یہاں تک کہ آپ اپنے گھر پہنچے اور گھر جب پہنچے تو مغرب کی آزان ہو گئی تو اب کیونکہ سفر میں دو رکار نماز پڑھنی تھی تو آپ دو ہی رکار نماز پڑھیں لیکن اگر آپ جہاں مغرب کی آزان سارے پانچ بجے ہے اور آپ چار بجے اپنے گھر پہنچ گئے اب آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے بات سمجھے کیا کہنا کیونکہ آپ وقت سے پہلے پہنچے وقت سے اندر پہنچ گئے ہیں کس لیے نظرہ ہے تو وغیرہ مثالت اوپر ہم نے نظرہ کیا کیا کہ میں بیماری ہماری ٹھیک ہو گئے تو ہم چار رکار نماز پڑھیں گے سب قضائے اس میں سب شامل ہے قضائے والد بھی ہے اپنی بھی قضائے بھی ہے یہ تو ہی نہ مطلب ہے کہ جہے ہم نماز ہم چھوڑ دیں تو ہماری نماز دیں دوبارہ پڑھنے درمت نہیں ہے سب ہے ہزائے والد یہ ہے ایک بات بہرحال میں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ میں ساتھ اوپر ایک شخص سے کہہ کہ میں نماز نہ پڑھوں تاکہ میرے بچے نماز خود بہت پڑھ دیں گے سب ہے صحیح ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں گفترو ہو گیا آگیا آپ کے خدمت میں کہ بہت سے ایسے موارد ہوتے ہیں جس کی طرف جہے لاپرواہی اور یعنی جانبوش کے جہے یعنی باپ نے پڑھا کر دیا تو اس کے بارے میں بھی مسئلہ ہے ایسا نہیں ہے کہ جہے کہتے کہ ہم یہی ہوگا پھر باپ کہے ایک باپ نے کہا کہ بیٹا پڑھ لے گا پھر بیٹے نے کہا چھوڑو کون پڑھے ہمارے بیٹا پڑھ لے گا تو پہ واجب اس کو پر ہے یہ سلسلہ آگے تو مرتب تلا جائے گا ہوگا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آگے گفترو اس کے بارے میں ہوگی مفتہم نمازت آپ کو پتہ ہی ہے کہ نوافل ہے بہت ساری ہے نماز شب ہے اور بہت سی نمازیں بغیرہ انشاءاللہ جائے اس کے بارے گفترو جتنی ہو پائے گی کی جائے گی آپ کے سامنے ایک نماز عید ہے توجہ کریں گیا نماز عید جو ہے آج کے زمانے میں مستحب ہے اور نماز عید کو جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز عید امام کے زمانے میں واجب ہے اور نماز جمعہ بھی اسی طریقے سے نماز جمعہ وہ بہرحال جہے اس کو اس میں شامل بازوں کیا ہے کیونکہ زہر کے جگہ پہ ہے نا اس لیے رکھا ہے واجب تخیری ہے آج کے زمانے واجب تخیری ہے یعنی یہ واجب عینی نہیں ہے واجب تخیری ہے واجب تخیری مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اختیار ہے چاہے نماز جمعہ پڑھئے چاہے نماز زور پڑھئے جس میں نماز جمعہ پڑھیں گے آپ جب کہتے ہیں کہ نماز جمعہ پڑھیں گے تو پھر آپ تو پڑھ رہے ہیں اس لیے واجب ہے ختم بات واجب ہے ختم بات اب وہ اتنا مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کا فتوہ یہ تھا کہ چاہے جمعہ پڑھو چاہے نہ پڑھو زہر بہرحال واجب ہے بعض لوگوں فتوہ سے جسے محمد رضا گل بیگانی صاحب احتلالہ گل بیگانی جو ہے ان کا فتوہ لگتا ہے بہرحال یہ تمام چیزیں آج کے لحاظ سے آگے سے سائنس آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام شرائط کے ساتھ اگر جمعہ جہا ہے انعقد ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بہرحال شرکت آپ کریں گے تو آپ پر واجب ہے پڑھ گئے اب یہ لگ مسئلہ ہے احتیاطاً کہا گیا کہ زہر بھی پڑھ لیجئے کہ اگر بھائی چاندھ کو کہ امام زمانہ کے حضور میں جہا ہے نماز جمعہ واجب ہو جائے گی یہ بات یاد رکھیں بہرحال انشاءاللہ وقت آئے گا بتائیں گے آپ کو چلیں دیکھیں اتنا تو پہلے جتنا آپ بتایا اس کو دیکھیں گے نماز بہترین عبادت ہے نماز کے بارے اس دن نے بتایا تھا کہ امود الدین امود الدین کا مطلب کیا ہوا ستون ہے دین کا ستون ہے ان قبلت قبلت ماں سے وہاں ہے نماز اگر قبول تو دوسرے عمال بھی قبول ہوں گے تو نماز بہترین عبادت ہے اگر یہ قبول ہو تو دوسری عبادتیں بھی قبول ہوں گی اگر یہ قبول نہ ہو تو دوسری عبادتیں بھی قبول نہ ہوں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کو اہمیت نہ دے اور اسے سوک سمجھے تو وہ عذاب آخرت کا حقدار نماز مومن کے پہچانے نماز پڑھتے وقت یہ تصور رہنا چاہیے کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو نماز قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں جیسے حسد غیوت غرور حرام کھانا خوم سوزاکات نہ دینا یہ سب چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو نماز قبول ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں نماز کی دو قسمیں ہیں واجب اور مستحق دیکھیں ایک بات اور بیج میں کہتا جنہوں کہ ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام نے فرمایا ہے جو شخص جو ہے ہماری شفاعت کا حق دار وہ شخص نہیں ہے جو نماز کو سبخ سمجھیں ہلکہ سمجھیں کیونکہ نماز کو سبخ سمجھنے کی بات جب آئے تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ہلکہ سمجھنے کا مطلب کیا ہے تو امام نے کہا کہ ہلکہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت ہو گیا انسان نے کہا اچھا نعلان ہوگی اچھا بھی پڑھ لیں گے ابھی پڑھ لیں گے ابھی پڑھ لیں گے یہاں تک کہ ٹالتا رہتا ہے اور آخرے وقت جلدی نماز پڑھتا ہے تو یہ سبخ شمعہ کرتا ہے ہلکہ سمجھتا ہے اس سے خفاف خفیر سمجھتا ہے تو ایسے افراد کو مولا کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی مولا کی شفاعت حاصل نہیں انہوں نے مولا اسی شفاعت نہیں کریں گے یہ ذہن میں رکھنے گا بہرحال تو نماز کی دو قسمیں واجب اور مستحب واجب نمازوں کی بھی دو قسمیں یومیاں غیر یومیاں یومیاں وہ نمازیں ہیں جنہیں روزانہ ان کے مخصوص اوقات میں ادا کیا جاتا ہے غیر یومیاں وہ نمازیں ہیں جن کی ادایگی روزانہ نہیں ہوتی ہے بلکہ مختلف حالات کی بنا پر واجب ہوتی ہیں ان نمازوں کے بارے میں مزید تفصیلات کے لئے منترجہ زیر چانت مرازہ فرمائی جو اپنے آپ کے سامنے لیت دیا ہے نماز کی دو قسمیں ہو گئے واجب اور مستحب اور یومیاں سوہو اور زور اور مغرب اور عشاء اور غیر یومیاں نماز آیات تواف واجب تواف جو ہے محرم پر دو طریقے ہیں تواف مستحب ہے تواف واجب ہے تواف واجب یعنی جو ارکان میں سے ہے اس کو بہرحال اب ایسی ہم کہیں نماز پڑھنے کے لئے مکہ میں نماز دور پڑھنے بعد تواف کر لیا تواف کر لیا تو مستحب ہے اب اس کا نماز نئے پڑھنا یہ واجب نہیں ہے آپ کے لئے بس تواف کر لیا ہو گیا ایسے ہوتا ہے عام طور پر تو بہرحال جو کہتے ہیں یہ میت نماز میت ہیں میت قضائے والد بڑے بیٹے پر نظر و اہد وغیرہ ہے نا نماز ہے ناظری بڑا بیٹا نہ ہو تو بڑا بیٹا اس کے بعد دوسرا بیٹا اس پر واجب نہیں ہے بڑے بیٹے پر ہی واجب ہے بڑے بیٹے پر ہی واجب ہے لیکن اگر باہی شانس بڑا مقصد کہنے کہ بڑی لڑکی اگر ہے تو کیا کریں بڑی لڑکی نہیں ہے بیٹے پر لڑکی کے بعد لڑکا ہے اُس پر واجب ہے بڑا بیٹا بیٹوں میں جو سب سے بڑا یاد رکھیے گا بڑا بیٹا بیٹوں میں سب سے اس حال آگے بتائیں گے ابھی آگے چلیں گے بڑا بیٹا بیٹوں میں سب سے بڑا جو ہے بیٹی والی لگے نماز پنچگانہ کا وقت روزانہ پڑھ جانے والی پانچ نمازوں کی کل سترہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں سب سے بہترہ سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ نمازوں کے پڑھنے کا وقت کیا ہے صبح دو رکار توجہ کریں اب یہ صبح دو رکار نماز ہے اب دو رکار نماز جو ہے آپ پڑھنے کا وقت کیا ہے صبح طلوع فجر اسے طلوع آفتاب تھا طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تھا جیسے آج کل جہے تقیباً ایک گھنٹہ بیس منٹ کا وقت ہوتا ہے ایک گھنٹہ پندہ منٹ ایک گھنٹہ بیس منٹ اس کے درمیان ہوتا ہے بیرال نماز زہر کا وقت زوال سے لے کر غروب تک نماز زہر اور اصل ان دونوں کی جہے چاچہ رکار نماز ہے مغرب کی تین اکات مغرب سے آدھی رات تک عشاء کی بھی چار رکارت ہے تو یعنی یہ سترہ رکار نماز ہوگی ہیں یہ تو بتا دیا لیکن اب نماز زہر کا وقت کیا ہے آپ غور کریں آج کل جو ہے وقت نکالنا بڑا دقت ہے بڑا دقت کا مصلاح ہے کیوں مصلاح سخت کس لیے سخت ہے کتنی روشنی ہوتی ہے کہ اس میں جہے وہ صبح صادق اور قاضی کو سمائنا مشکل ہو جاتا ہے ایک سفیدی نمودار ہوتی زہر کے ٹائم وہ سبیدی دیکھتی نہیں مصلاح اندازے سے جو ٹائم ہوتا ہے ہم لوگ کہلے اس لئے مہرمزان میں آپ دیکھئے پندہ میٹ جو ہے احتیاط رکھا گیا ہے رکھا گیا نہیں نہیں رکھا گیا یہ سہر کے بعد پندہ میٹ جو ہے احتیاط رکھا گیا ہے آزان سورو سے پہلے پندہ میٹ جو ہے پہلے آویفتار سہر کر دیجئے کیوں کیونکہ آپ کو صحیح ٹائم معلوم نہیں ہے اور یہ صحیح ٹائم جو ہے صبح صادق اور صبح قادم جو ہے وہ سفیدی جو نمدار ہوتی ہے اس سے انداز ہوتا ہے دیکھیں لکھا ہوا اعت میں جس وقت مشرق کی جانب سے مشرق ایک مغرب ایک مشرق ہے مشرق جانب سے ایک سفیدی اوپر کی طرف اٹھتی ہوئی نظر آئے اسے فجر اول یعنی صبح صادق کہتے ہیں فجر صادق جو ابھی بتا قادم قادم کہتے ہیں اور جس وقت یہی سفیدی پورے آسمان پھیل جائے تو اسے فجر اول یعنی صبح صادق کہا جاتا ہے اور یہ نماز ہے صبح کا ابل وقت اور یہ سمجھنا بڑا دکھت اس لیے ہے کیونکہ پہلے دوانے میں روشنی نہیں ہوتے تھے تو انسان دل جاتی تھی سفیدی ہے اب اتنے اتنے بڑے بڑے روشنیاں جہے نمودار ہو گئی ہیں گاڑی روشنی ہی نا روشنی وہ اسے جہے آپ اپنے ہی دیکھتا ہی مشکل ہوتا ہے نماز یہ تو آپ دیکھ سکتے نا دیکھ سکتے نا دیکھ نا پہاڑ ہاں تو دیکھ نہیں پہنگے کہ دیکھ تو نہیں دیکھ ہاں تو وہ ہو جاتا ہے وہ صبح صادق صبح 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 مشرق سے اٹھے تو صبح صادق اور اگر پھیل جائے صبح صادق وہی نماز صبح کا وقت نماز دوہر کا وقت اگر پینسل جیسی کوئی سیدھی چیز زمین میں سیدھی لگائی جائے تو دو پہر کے وقت اس کا سایہ گھٹنے کے بعد جب دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے تو یہی زہر شرعی یعنی نماز زہر کا اول وقت ہے دیکھیں عام طور پہ آپ اس کا تو ٹائم نکال سکتے دیکھیں یہ شاہر شاہر لگا دیا شاہر لگا دیا اب دیکھیں یہ ہے مغرب یہ ہے مشرق سورج نکلا اب یہ سورج نکلا سورج یہاں سے نکلتا 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 یہاں آگیا یہ سورج آنے کے بعد جیسے ہی ادھر جائے گا تو دیکھیں جب ادھر سے سورج نکلتا سایا ادھر رہتا ہے سایا کم ہوتا چلا جاتا جیسے اوپر گیا سایا ستن ہو جاتا ہے اب چیسے سورج ادھر گھوما سایا ادھر آیا بس یہ زوال کا وقت ہے زوال کا وقت ہی ہو جائے گا جی ہمارے وہ نہیں ہو باتا اچھ تو یہاں ہو جائے گا یہاں میدان ہے جی مجید 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 زوال اسے کہتے ہیں نماز مغرب کے بعد سورج جوبنے کے بعد مشرق کی جانت جو سرخی پیدا ہوتی ہے وہ زائل ہو جائے جیدے سرخی آنے دیکھا ہوگا ایک سرخی نمودار ہو سی ہوگا لال دیکھا ہوگا آپ نے وہ سرخی جہمین مسئلہ ہے دیکھیں نیچے آیت سرستانے فرماتے ہے مغرب کی نماز اس وقت پڑھنا چاہیے جب سورج جوبنے کے بعد پورپ کی کہتے ہیں مشرق مشرق کی طرف پیدا ہونے سرخی آسمان میں سر سے گزا جائے سر سے گزا جائے گزا جائے اس طریقے سے سر پر سے اس کے بعد یہ ہے نصف شب اگر غروب آفتاف سے آزان صبح تک فاصلے کو دو حصوں میں تقصیب کرتے تو اس کا درمیانی حصہ نصف شب ہے جو کہ نماز عیشہ کا آخری وقت ہے اب آپ گوھر کریں جیسے مثال فاردہ اعظام پر کبچھو کریں گا مغرب ٹائم ہے پانچ بچ خر پائینتیس منٹ پانچ خر پائنتیس منٹ کبچھو کریں گا اور صبح کا وقت جو ہے پانچ بچ کر چاریس منٹ یا تیس منٹ ٹھیک ہے نا پانچ بچ تیس منٹ اب آپ دیکھیں کہ یہ پانچ بچ کر تیس منٹ تو وارہ بج میں سے آپ پانچ بچ کر 35 منٹ نکالیں گے تو کتنا بچ پانچ ہے جتنا ہوا 6 گنت 25 منٹ کتنا ہوا 6 گنت پچ منٹ اور پانچ آتیس اس کو آپ جوڑی اس میں کتنا ہوا گیارہ پچ پن اب گیارہ پچ پن کو دو سے تقسیم گھر دو پن چ اور یہ دس اس کے بعد یہ ہے ست چودہ پانچ پانچ گنت آپ جگہ کام دی یہ گیارہ ہے چھلی گھر گھر ست دی چھلی گھر 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 چھلی گھر چھلی گھر 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 یہ گیارہ گھنٹا ہے اور یہ پچ پنچ منٹ ہے ٹھیک نا یہ گیارہ گھنٹا جائے کتنا ہوا ساڑھے پانچ گھنٹا ساڑھے پانچ گھنٹا ہوا نا ساڑھے پانچ گھنٹا میں یہ سے لگ داؤ پانچ گھنٹا تیس منٹ ہونا دی گھر لیکن ہم اپنے حساب سے لگ رہے ساڑھے پانچ ہم اس سے لگ دیتے ساڑھے پانچ گھنٹا ٹھیک نا ساڑھے پانچ گھنٹا ہے تو اس میں ساڑھے پانچ گھنٹا جو دیجے پچ 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 گھنٹا کر دیجے پچ پچ گھنٹا کتنا ہوگا ساڑھے ساڑھے چودہ ستائیس منٹ ستائیس منٹ یعنی ستائیس منٹ تیس سکنڈ ستائیس منٹ تیس سکنڈ ستائیس منٹ تیس سکنڈ میں لگ رہا ہوں اس سے نہ کیجئے گا ساٹ منٹ کا گھنٹا ہوتا نا ہم ستائیس منٹ تیس سکنڈ ٹھیک نا ستائیس منٹ تیس سکنڈ یہ ہوا سارے پانچ جانت یہ ہوا تو آپ اس میں جوڑ لیجے پانچ آتیس جوڑا نہیں جوڑا پانچ آتیس ہوا نا پانچ ستاون تیس سکنڈ یعنی پانچ منٹ ستاون پانچ گھنٹا ستاون منٹ جوڑ جوڑ پانچ تیس پہ ٹھیک نا اب جوڑا تیس یہ ہوا سات پانچ بارک ان دو ہز لگ ایک ایک پانچ تیس پہ جوڑ نا اور پانچ تین آٹھ ایک نو اور دس اس میں سات دکار دیجے گیارہ بچ کر گیارہ بچ کر بتیس سکنڈ یہ ہوا یعنی رات کے جوہے گیارہ بچ کر بتیس یہ ہوگا یعنی رات کے گیارہ بچ کر بتیس منٹ اور تیس سکنڈ پر نماز قضا ہو جائے اس طرح سے آپ کل پلٹ کریں سب سکنڈ مولا چاہئے ہم اس پہ نہیں کر رہے اس لئے میں نے کیا تاکہ سکنڈ میں پیدا ہو پانچ آج پانچ ہم نہیں لانا ہے تیس سکنڈ آدھا کتنا ہوگا تیس سکنڈ جی مرور سمجھے آج چلی کنفیوزن ہوگے تو پھر سکھا دیتے ہیں آج ساپ ساپ لکھ دیتے ہیں پانچ بجے سوپ کو ٹائم ہے ٹھیک مسئلہ ہاتھ دیتے اور مغرب ٹائم جو ہے چھ بجے اب آسانیس ہو جائے گا بہلے ہم نے اس لیتے سکنڈ اور اس میں جلا لیکن آپ کیا آسانیس ہو جائے گا چھ یہ ہوا تو بارہ میں سے چھ بجے چھ پانچ گیارہ ٹوٹل گیارہ گھنٹے ہوئے ٹوٹل جائے آپ تقسیم کریں گے کتنا ہوگا دو پنچے دس دیکھ نا دو پنچے دس اور پھر جائے کتنا ہوگا دو پنچ گھنٹا ساڑے ساڑے پانچ گھنٹا تیس ہم نے لگ دیا تو تیس سیکنڈ ہے تیس منٹ ہے تیس منٹ ہے وہ تیس منٹ ہے یعنی ساڑے پانچ گھنٹا سمجھ جائے ساڑے پانچ گھنٹا اب ساڑے پانچ گھنٹا جوڑ دی جائے تو چھے ساڑے پانچ گھنٹا جوڑ کتنا ہوا ساڑے گیارہ تو ساڑے گیارہ بجے رات میں نماز خدا ہو جائے جی اگر چھے بجے مغرق ٹائم ہے اور پانچ سبو کو ٹائم ہے تو سارے گیارہ بجے جائے اشا کے وقت جائے ختم ہو جائے گا یہ ہے ملکی اس کا سسٹم آزا آپ کو تقسیم کرنا ہے نصف شاہ جائے 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 پانچ گھنٹے کے بعد کیا ہے مرانا سیل جائے پانچ پانچ کے ساتھ ساتھ پانچ گھنٹ اس نے لے دیا وہ تیس تیس سے آپ کو کر بڑ کر رہا ہے کیونکہ آپ تقسیم کریں گے تو پانچ دکھیں گے ہم پانچ نہیں لکھ رہے ہیں ہم آدھا کر رہے ہیں تو ساٹھ منٹ کا آدھا کتنا اوپر تیس منٹ ہوا نا پانچ گھنٹے مان لیجے چھوڑ یہ ختم دیجے ورنہ پہ ساٹھ اور پچاس میں گھر بڑ کر دیں گیا اس لیے چھے بجے اگر مغرب ٹائم ہے اور پانچ سبو ٹائم ہے تو ساٹھے پانچ گھنٹہ جائے ادھر ہو گیا تو ساٹھے پانچ اور چھے چھے اور پلس ساٹھے پانچ ساٹھے گیارہ گھنٹے ہو گئے تو ساڑھے گیارہ مطلب منٹ یعنی رات کے ساڑھے گیارہ بجے نماز مغربین قضا ہو جائے گی یہ ہے تو کسی طریقے آجھا کریں یہ کیا ہوگیا بہت لوگ فلتی کر جاتے ہیں ہاں بہت لوگ دوگارہ بڑے کرتے ہیں ہاں دوگارہ بڑے نہیں نہیں اوقات نماز کیا نماز یومیہ نماز کے علامہ دوسری نماز نمازوں کا کوئی معین وقت نہیں ہے لیکن یہ نماز کا وقت معین ہو گیا پانچوں وقت کی لیکن نماز یومیہ کے علاوہ کسی نماز کے لئے نماز معین نہیں وقت آپ قضا نماز کسی وقت اببا پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ رہی چوبیس ہنٹے پہی پڑھ گیا یا نظر کمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نماز میں یاد نماز بارہ بجے رات میں کبھی پڑھیں کبھی ایک بجے پڑھیں کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں نماز تواف آیات اسی درگر چند گرہان ہو گیا تو اب رات میں بارہ بجے آپ پڑھیں گے ایک بجے پڑھیں گے جیسا چال گرہان ہو گیا مران صاحب نماز شفت نماز شفت تو اس کو آپ شام نماز کے بعد پڑھ دیکھیں اگر ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم صبح نہیں اٹھ پائیں گے آزان صبح سے پہلے تو ہم پڑھ کے سو جائیں تو وہ زیادہ بہتر لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز صبح سے آزان پہلے پڑھ لی گے افضل وقت رہے گا وہ زیادہ سواد لیکن صبح سہر اللیالی کا جو وقت ہے وہ الگی سہر اللیالی رات رات میں جاگنا تو یاد رکھئے گا کہ اللہ سے ملاقعہ کا بہترین وقت وہی ہے ایک مطبعہ صرف ایک تنہائی میں انسان ایک مطبعہ پندہ میٹ میں یا اللہ کہہ پکارے گا دن بھر بہت اچھا مجھے حقیقت فرمانگار بس مطبعہ گفتو بل تنہائی میں بس ایک مطبعہ دیکھیں علماء حضرات جتنے بہت بڑے عالم بنے ہیں وہ نماز شب کبھی ترک نہیں کیا کبھی نہیں چھوڑا ہے نماز شب کبھی ان کی قضاء نہیں ہمیشہ نماز لگ اور نماز شب انسان زندگی کے بہت ہی اہم پہلے اگر اس کو تقریب ہوگا تو بیٹ کے پڑھے لیٹ کے پڑھے تہل کے پڑھے اچھی بات تہل کے پڑھے سکتے ہیں آپ تہل کے پڑھے نہیں سمجھا تہل کے پڑھے نماز شب نہیں پڑھ پائیں گے کیا نہیں بتا کو نماز شب تہل کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کیا نماز تہل نہیں پڑھ سکتے نماز شب یہاں تک اہمیت دی گئی ہے کیا بائی چانس آپ ویسے نہیں پڑھ پا رہے ہیں مطلب یہ ہوا کہ آپ سمجھ رہے کہ ازان کے سوپ کو وقت آج جائے گا تو آپ جائے ایسے بھی گزتیں وضو کر کے آپ مسللل تک پہنچتے پہنچتے دو چار رکا نماز تو پڑھ ہی سکتے ہیں تہل لگے شرط ہے تہل یہ تہل کے پڑھ نہیں سمجھا اس میں چلتے جلتے آپ جائے وضو کرنے کے بعد تہل لیں نیت کر لیے آپ ایسے تہل ہے اور نیت کر رہا ہے کہ نماز شب دو رکا پڑھتا ہوں مستح قربن اللہ بسم الرحمن اب اشارہ کیجئے دو کو میں جا رہا ہوں اشارہ کیجئے سجدے میں جا رہا رہا بس چلتے جا رکر کرنے نماز 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 بس اللہ نے جائے سواب حاصل کرنے ذکر الٰہی ہے اس لئے سواب ہوں یہ اس میں اس لئے ہے کہ اگر بس مدھان آگ آپ پتہ ہے کہ نماز سوال پانچ بجے ہے اور آپ پاس پانچ بیس ہو چکے اور سوچ رہے کہ پہنچ مینٹ اور گزا جائیں گے تو پانچ منٹ کم سے پانچ منٹ میں آپ نماز پڑھ لیجے باقی بس نماز نماز ملے تین ملے گے تین میں جہاں بیچ ہوتی ہاں پا دیکھ یہ ایک سیٹ ہے اور یہ راستہ ہے یہ راستہ ہے ادھر بھی بیچ میں سیٹوں بیچ میں جگھا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اندارا لگا رہے ہیں کہ تبلہ یوں ہے تو آپ یوں کھڑ ہو جائیں سٹھی ہے ایک دفہ میں نے چاروں رکھ نماز پڑھی ہے صبح ہی ایران میں سفر کر رہا تھا ایک دنہاں بس روکی گئی راستے میں اور ٹبلہ اندازہ نہیں ہوا تو چاروں رکھ جائے دو دو رکھا نماز پڑھی گئے اگر ٹبلہ آپ کو مشخص نہ ہو پائے تو آپ کو چاروں رکھ میں نماز پڑھنے مہیندہ ہو پائے اچھا یہ ٹرین نہیں تو ہو سکتے باقی باز باز نہیں سکتے نہیں آپ کو ٹائن کے اندر پڑھنے ہی نماز ٹرین میں ہو تو ہوای جہاز میں ہو تو آپ کو نماز پڑھنے ہی اب وہ ٹبلہ بہن کرنا اب بہانہ ختم ہو گیا آپ موبائل میں مل جائے گا آپ کو اور اندازہ آپ لگا سکتے ہیں یہ ٹرین ہوای جہا رہی ہے اور ٹبلہ ادھر ہے آپ ٹیڑھا ہو پڑھ لیجئے گمان پتہ اندازہ ہے نماز آپ کی ہو جائے سوچ صلوات والمہ